میں 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 کیوں کہ میں جین ہوں سب نے ایسے آیا حلیمہ تم تم زندہ یہ وہ حلیمہ نہیں ہے یہ سب لڑکیاں کوئی بھلا پدرو یا چڑیل نہیں ہے البتہ انہیں زندہ تصور کرنا بھی ایک زیادتی ہے یہ سب جیتے جیت مر چکی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہے تو پھر حلیمہ سے پوچھ لو سکندر کو ہر عورت میں اس کی ماں دکھائی دیتی سو تیلی ماں وہ کب کیا سوچ رہا ہوتا تھا کہ کبھی جان ہی نہیں پائے اور اس سے پہلے کہ میں اس کی خیالات یہ جزبات سمجھتی زندہ دفنا دیا اس نے مجھے اے بھئیا ایک پلیٹ پانی پوری کی لگانا پے بڑھ گئی ہے میری جلدی کرنا لے کے آرام سے بات کرو کیا بزاری عورتوں کی ترہا گلہ پاڑ پھڑ کے چینک رہی ہو چینکھنے کے لیے میں ہوں جلدی لے ہو یار سنے پاپا کے گھر جب جائیں گے تو میں جا رہی ہوں میں نئے کپڑوں میں جا وہ بھی تو دیکھیں کتنی خوشیا ان کی بیٹی تمہارے ساتھ اور سنے مجھے دکھا رہے میں نے وہاں پہ ایک ڈرس دیکھا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے وہی پہننا ہے بال بند کرو کیا سنانی تم نے بال بند کرو لیچے کس سے ملے جا رہا تم نے پاگل تو نہیں ہوگے پاگل نہیں ہوگے پاگل نہیں ہوگے پاگل نہیں ہوگے تُو نے شادی کی تھی مجھ سے بھاگ کے صحیح کہتے ہیں لوگ جو عورتیں بھاگتی ہیں ساری عمر بھاگتی رہتی ہیں تُو ہی ایسی ایک دن بھاگ جائے گے یہ جو ادا نے دکھا کے نوٹ پہ ٹوڑتی ہے نا تُو سب سمجھتا ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں میں لیکن میرے ساتھ نہیں مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتی تُو میرا نام سکندر مرزا سمجھے تُو تو کیوں کی مجھ سے شادی کیوں وہ مجھبور کیا مجھے یہ قدم اٹھا رہے پر ہاں بولو میں نے میں نے تمہارے لیے اپنے سب کو چھوڑ دیا اور تم تم مجھے باتیں سنا رہے ہو تو پھر سے زندہ ہو گئے واپس آگے تو مقصد آئے پھر حمد پھر حمد کیسے میں نے نے حمد کیسے دو مجھے بچائے گی ہاں میرے بیل گناب آپ کو غلی تُو اس کو مان جائے تُو بڑک لائے تُو تو کھر چلائے گی تُری حمد کس سوی تو چیسی عورت کروں میں میں باہر باہر مان جوں حمد کس سو مجھے بسا حمد کس سوی باتاو اوہ! 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 موسیقی 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 اس دن راتوں میں تبدیل ہو گیا اور راتیں دن میں شادی کی تیسرے مہینے تک میں اس رات کے واقعے کو بالکل بھول گی تھی لیکن سکندر ابنی اصلیت کب تک اپنے اندر رکھتا بہت они نہیں جاتا تیرے بیکار باپ شادی کی ہے میں نے تجھ سے اس کو استعمال کر کے پھیکا نہیں گیا اور اس کی حمد کیسے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی تپڑ کیسے مارا اس نے مجھے بتاؤ خود کی بیٹیوں اس ابحال نہیں سکتا اور مجھے مجھے غیرت سکھا رہا ہے وہ تو اور کیا سمجھ کر لے کر گئے تھے تم ملیا سکون خود لے کر گئے تھے نا تم ارے حیثیت تو ہے نہیں تمہاری کے میرے باپ کو گالیاں دو باپ کو آس بات کرو بری تم اوقات میں رہ کے بات کرو اوقات مت بول بری تم جب تک تمہارا باپ مافی نہیں مانگ لیتا نا مجھ سے میں چھوڑوں گانی تمہیں چھوڑ 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 موسیقی 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 شہناز یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب اپنی قسمت سے بھاگی ہوئی ہے اور کچھ کو تو انہوں نے بچایا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ظلم ایسا زہو ان کی شادی تو بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی جیسے جیسے وقت گزرا دونوں خاندانوں میں لڑائی ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ لڑائی بہت بڑھ گئی جس کا شکار ان کی شادی ہوئی دھرولوں نے تیش میں آکے رشتہ توڑ دیا اور ان کی شادی کہیں اور دے ہو گئی شادی سے ایک رات پہلے ان کو بھگانے کیلئے آیا تھا اور یہ جا بھی رہے تھے پر بہنوں کے چہرے دیکھ کر رکھ گئی یہی سڑک کارساز یہاں سے گزری تھی ان کی بارات بہت شور شرابہ ناجگارہ سب بہت خوش تھے سوائے ان کے دوسروں کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے جب یہ گاڑی سے نکلیں تو وہ ان کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا کہ تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی اور نئی نویلی دولن کو تیزاب سے سجا دیا ان کا سارا چہرہ جلس گیا اور خوف سے سب بھاگ گئے یہ بہت چیخیں چلائیں ان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہی ہاں والدین آئے تھے ہسپتال میں طلاق کی اطلاع دینے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ تمہاری قسمت کی دھبے ہماری دوسری بیٹیوں کے نصیبوں پر نہ پڑیں تو ہم تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی تو ہمارے ساتھ آکے اور تب سے یہ ہی ہمارا گھر ہے موسیقی 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 سب کو انصاف دلانا چاہتا ہوں اب سب کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے بھروسہ رکھیں مجھ پر ارے سر آپ کہاں سے انصاف دلائیں گے اس بے حص دنیا سے ہمیں کوئی امید نہیں امید ہے انتظار ہے کہ جب آخرت میں اس کی عدالت لگے گی تو انصاف تو ہمیں ملی چاہے گا انیمہ آپ تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں آپ کے گھر والے ہیں کونسا گھر جہاں سے بھاگ کر آئی تھی میں گھر جاؤ گی تو غیارت کے نام پر مار دی جاؤ گی ان کے لئے تو کب کی مر چکی ہوں میں اب کوئی گھر نہیں ہے میرا سوائے اس کے یہ ہی رہوں گی میں اب ایک بات پولیس ٹیشن تو آنا ہوگا تاکہ بیان دے سکو اور سکندر کو سزا مل سکے اور تمہیں کہیں بھی میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سب کا ہوں کوٹ کچھلیوں کے چکر میں پڑھ کر مجھے صرف بدنامی اور اس وائی ہی ملے گی اور اس بے وفا کو آزادی ہاں پلیس چلے جائیں ہاں سے ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں پلیس موسیقی 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 آپ یہاں کیسے یہاں سے گزر رہا تھا سوچا تم سے مل لو تھوڑی کپ شپ ہو جائے گی اور مل کے چاہ پی لیں گے آئی میں آپ کو نیچے سے چاہ پی لاتا نہیں بہت تھکا وہ ہوں یہ بیٹھ کے چاہ پیتے ہیں چھو میں چاہی لگراتا چاہی لگراتا کریں 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 شکریہ 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 سرچ کیسی جاری ہے سر؟ کوئی اپ ڈیٹ ملی کیسے متعلق؟ نہیں لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جا گا رہے تھے؟ پیسے با جاتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہاں رکھ کر ہمارے ساتھ اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہے نہیں سر، وہ حلیمہ کی فیملی سے کافی ڈر گیا ہوں میں جو لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں میں یہ ساتھ تو پتہ نہیں کیا کرے جی سر، میں اور بھی بہت کچھ پتاتا آپ کو اس کی فیملی کے بارے میں انہ بھی زرہ دیر ہو رہی ہے بس فردے پہ جانا ہے میں نے سوری تو میتن دیر بٹھا پہ رکھا ہوں چلو لوگ پرس میں ڈرک کر دیتا نہیں نہیں سر آپ کیوں تکلیف پہ رہے ہیں میں چلا چلو تکلیف کے کوئی بات نہیں ہے میں باہر بیٹ کروں آجو میں چھوڑ دیتا ہوں آجو آجو موسیقی 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 اچھاو ہم دونوں جانے سے پہلے مل لیایا جی سر مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ ائے تم کچھ کہہ رہے تھے تم کچھ کہہ رہے تھے بہت ہی کھٹیا لوگ ہیں میں گیا تھا حلیمہ کا پوچھنے کے لیے انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حلیمہ جیے یا مرے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لوگ اتنے بے سو گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آئی تھا پولیس ٹیشن اپنے باپ کے کاتل کو پھونتے ہوئے بہت میں پتا چلا کہ کاتل تو گھر میں موجود تھا اس کی ماں لیکن تو میں سے نہیں تم تو بہت پیار کرتے ہو اپنی بیوی سے کہ اسی لئے تو اسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر رہا ہوں ہے نا جی سر بے حص ہو گئے ہیں لوگ اب نئی اپنوں کو ڈس لیتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اب دیکھیں حلیمہ اے کروالوں کو فارک ہی نہیں پڑڑا وہ یہ کہاں آگے ہم تمہیں کسی سے ملوانا ہے یہاں پہ کس سے تمہاری بیوی سے ملوانا ہے ہلیمہ ملوانا ہے ملوانا ہے اس کی دید باڈی ملے ہیں نہیں سر یہ نہیں ہوسکتا ایسے نہیں ہوسکتا ہمارے سر آگری بارت میں بیوی کو نہیں دیکھو گیا ہم ملے موسیقی موسیقی یہ کیا مزاق ہے سرجیب حلیمہ کہاں پہ رہا ہے یہ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں حلیمہ کہا ہے میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہاں ہے حلیمہ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری تم نے حلیمہ کو مار کر یہیں دفنایا تھا موسیقی کیوں منصور حنیف مرزا اور سکندر مرزا یہ کس نام سے بکا رہا ہے موشا اور میں نے اس پا دفنا ہے کیسی باتیں کہہ رہے ہیں سر میں بی 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 محبت کرتا ہوں اس کے علاوہ تو اس دنیا میں میرا کوئی ہے بھی نہیں میں نے نہیں مار رہا اسے میں نہیں ریلیکس اپنی اصل شناخت سن کر اتنا کانچس کی ہو رہے ہو کھیل تم نے بہت اچھا کھیلا لیکن حریف غلط چون لیا تمہارے گھر سے مجھے ایک عورت کا سینہ اس ہی ملا ٹوڑی تفتیش کی تو سارا ماجرے سمجھ میں آ گیا اس عورت کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا بس اس کے بیٹے کا پتا نہیں چل رہا تھا پتا چلتا نہیں کیسے اس کا بیٹا مقدر کا سکندر بن کے اپنے باپ کا بدلہ لے رہا تھا اپنے ماں کی کیا کہ سزا تم نے اپنی بے گناہ بیوی کو دی موسیقی کسی کو اس کے جرم کی سزا ملی ہے نا تو میری ماں کو ملیا اچھا ہوا اس سے اگر میرے بس پر ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا اس کو میں بالکل صحیح ہو لیکن حلیمہ کو میں نے نہیں مارا موسیقی موسیقی بہت شاتر سمجھ دو تم کتا ہوں بہت اشیری سے اپنے ہاتھ کا لکھاوا لیٹر میرے آفس میں چھوڑ کے گئے تاکہ میں اس سے پڑھ کے یہ سمجھوں کہ تم بہت معصوم ہو بہت پیار کرتا اپنی بیوی کے ساتھ موسیقی لیکن تم نے اپنی ماں کے جرم کی سزا اپنی بے گناہ بی بی کو دی کیوں کیوں کیا تم نے احسا موسیقی 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 یہ دنیا نا سب سے بڑی استعاد ہے یہ دنیا ہی آپ کو سکھاتی ہے کہ اگر آپ پیر کی جوتی کو سر پہ رکھ لیں گے نا سر بھی گندہ کر لیں گے میرے باپ نے بھی یہ غلطی کہ مارا کر آپ نے ماں کی جرم کی سزا تم بے گناہوں کو دو کہ بے گناہ نہیں تھی وہ بے گناہ نہیں تھی میری ماں میرے باپ کی محبت کا جواندہ فرد سے دیا اس نے میرے باپ کی کمائی اس کی جان سب نکل گئی وہ سب کو چین لیا اس نے حلیمہ بھی ایسی عرکت کرنے لگائی تھی میری ماں کی روح آگئی تھی اس پہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے میرا کچھ چین تھی میں نے اس سے اس کا سب کو چھین لیا مارے ساتھ جو ہونہ تھا ہوا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا تمہیں کس نے دیا ہے ارہو تمہارا کانون تمہارا کانون اس وقت کہا تھا جب میری ماں میرے باپ کو لوٹ کے چلی گئی تھی اس کی لاش پہ چل کے گئی تھی میرا بچپن نکل کے گئی تھی کہاں تو اس وقت تمہارا کانون پکڑ دیا میری ماں کو پاس ہی چڑا دیا اس کو باتیں کرتے ہو کانون کی تمہارا کانون تو دھو تو میں کانون تمہارا کچھ کرے یا نہ کرے لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیا کہ روکوں کیسے دھو کے سزا ہاں کیسے دھو کے سزا مار دو کے مجھے مار لو حلیمہ واپس آجائے گی اس طرح کبھی بھی نہیں آئے گی یہ ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے تمہیں پتہ تو لگ گیا ہوگا کہ کہ مار دی ہے میں اس کو اس کی ہمیشہ کے لیے وہ چک چک بند کرتی میں لیکن ایک باہ بتاؤں اسے یہاں نہیں دفنا ہے اس کی قبر یہاں پہ نہیں ہے اسے جہاں میں نے دفنا ہے نہ وہ جگہ صرف وہ صرف مجھے پتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا میرے دواق پہ وہ جگہ اب میں کسی کو بتاؤں گا بھی اب ڈونڈتے رہو تم اب تم انصاف انصاف کھیلتے رہو مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے خریمہ خریمہ بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے مارنے کی کوشش کی تھی خریمہ بچائے گا خریمہ خریمہ بچائے گا خریمہ خریمہ بہت بیری مجھ پر تو کیا؟ ہاں مجھ پر تو کیا؟ کسی آل پر ہاتھ میں خواست ہوتے کے علیمہ вспاجرم کیا کر گیو تم پاخل ہو کیا؟ علیمہ전에 کیا کر گیاؤں علیمہ علیمہ نہیں کرے سے علیمہ ح那就 علیمہ نہیں کرے سے لیم 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 کمال آب ہی جائیں ناشتہ لگا دیا ہے میں نے آ رہا ہوں بس اور ہاں ایک بات سن لیں میری ہار میں آپ کو آفیس نہیں جانے دے رہی آب ہی جاؤ بس بس آگی یہ لئے جیت جائے کیا ہوا ہیسے کیا دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں بس ہیسے ہی شروع کریں مزے کیا لگ رہا ہے میں نے بنایا اس لئے سب دیئے ہے مجھے کچھ تو دیکھا مجھے سب ہیسے آ یہاں کر دے رہا مجھے رہا مجھے کیونکہ مکرینو مکرینو